تَرَكَ اللَّذِينَ نَزَلَنًا فُوطَانًا عَلَى عَبْدِينَ يَكُونَ لِلْعَالَمِينَ لَنَذِيًّا تَنَّهُ لَا تَتِمُ صَلَاةٌ لِأَهِدٍ مِنَ الْنَاسِ کسی بھی شخص کی نماز مکمل نہیں ہوتی ہے حتی يتوضع یا حتی کہ وہ اوضو کر لے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین اور ناظرین اکرام العجیز کے درست نمبر 49 میں آپ تمام لوگوں کا استقبال ہے سامین اکرام آج کا درست شروع ہو رہا ہے صفحہ نمبر 90 سے جس کا عنوان ہے واجبات الصلاح نماز کے واجبات نماز میں کون کون سی چیز ہے جس کا کرنا واجب اور ضروری ہے تو یاد رہیں نماز کے کل تین واجبات ہیں پہلا واجب تکبیرات الانتقال منتقل ہونے کے تکبیرات کہنا یعنی جہاں بھی اللہ اکبر کہنے کی بات کہے گئی ہے وہاں اللہ اکبر کہنا واجب ہے اور قول سمی اللہ لمن حمد ربنا لکا الحمد رکو سے سر اٹھانے کے بعد سمی اللہ لمن حمد ربنا لکا الحمد کہنا بھی واجب ہے تو نمبر ایک میں تکبیرات الانتقال منتقل ہونے کے تکبیرات یعنی جن جگہ پر اللہ اکبر کہنے کا حکم ہے وہاں اللہ اکبر کہنا اور رکو سے سر اٹھانے کے بعد سمی اللہ لمن حمد ربنا لکا الحمد کہنا واجب ہے ضروری ہے اس کی دلیل عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاة یکبرو حین یقوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لئے کھڑے ہونے کا ارادہ کرتے یکبرو تو آپ اللہ اکبر کہتے حین یقوم جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ثم یکبرو حین یرکع فراللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے جب آپ رکو میں جاتے ثم یقول سمی اللہ لمن حمیدہ این یرفع صلبہ من الرکع پھر آپ رکو سے سر اٹھاتے ہوئے سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے ثم یقول وہو قائم فراللہ کے رسول کھڑے ہو کر ربنا لکا الحمد کہتے ثم یکبرو فراللہ کے رسول اللہ اکبر کہتے حین یحوی جب آپ سجدے کے لئے جھکتے ثم یکبرو فراللہ اکبر کہتے حین یرفع رأسہو جب آپ سجدے سے سر اٹھاتے ثم یکبرو حین یسجد فِر اللہ کے رسول اللہ اکبر کہتے جب دوبارہ سجدے میں جاتے فِر اللہ کے رسول اللہ اکبر کہتے جب آپ دوسرے سجدے سے سر اٹھاتے فِر آپ اسی طرح سے اپنی تمام نمازوں میں اللہ اکبر کہا کرتے حَتَّى يَقْضِيَهَا یہاں تک کہ آپ اپنی نماز مکمل فرما لیتے آپ نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں سلام پھیر لیتے ہیں فِر اللہ کے رسول اللہ اکبر کہتے جب کھڑے ہوتے من السنتینی بعد الجلوس دوسری رکعت میں بیٹھنے کے بعد یعنی اللہ کے رسول جب پہلی تشہد سے کھڑے ہوتے تیسری رکعت کے لیے تو بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہوتے وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ اور یقیناً اللہ کے رسول نے ابھی فرمایا سَلُّو تم لوگ نماز پڑھو جیسے کہ تم لوگوں نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دکھا ہے تو وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا پورا طریقہ ہمیں سکھا دیا اور جو طریقہ آپ نے سکھایا ہے اسی طریقے کے مطابق ہمیں نماز عدا کرنی ہے اور جہاں جہاں بھی اللہ کے رسول نے اللہ اکبر اللہ اکبر کہا ہے ہمارے لئے بھی واجب ضروری ہے کہ ہم بھی انہی جگہ پر اللہ اکبر اللہ اکبر کہا کرے وَقَدْ اَمَرَى بِذَلِكَ الْمُسِعَ صَلَاتَهُ اور یقیناً اللہ کے رسول نے اسے بھی ان چیزوں کا حکم دیا جسے اللہ کے رسول نے نماز سکھایا تھا فَقَالَ آپ نے فرمایا اُنَّهُ لَا تَطِمُّ صَلَاتٌ لِأَهْدٍ مِّنَ النَّاسِ کسی بھی شخص کی نماز مکمل نہیں ہوتی ہے حتی يتوضع یہاں تک کہ وہ وضو کر لے فَيَزْعَ الْوُزُوَ اور اچھی طرح سے وضو کر لے یعنی موازعہو اللہ کے رسول نے واضح کر دیا کہ جن جگہوں کو وضو کے لئے دھونا ضروری ہے ان جگہوں کو صحیح سے دھو لے اور وضو کر لے پھر نماز پڑھے تو ہی اس کی نماز ہوگی ثُمَّ يُكَبِّرُو فِرُو اللَّهُ أَكْبَر کہے کے کھڑے ہو وَيَحْمَدَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّةٌ فِرَ اللَّهَ تَبَارَكُ وَتَعَلَىٰ کی برعیبان کرے وَيُثْنِي عَلَيْهِ اور فِرَ اللَّهَ کی تعریف کرے وَيَقْرَعَ بِمَا شَاءَ مِنَ الْقُرْآنِ پھر وہ قرآن مجید کا کچھ حصہ جتنا وہ چاہے پڑھ لے ثُمَّ يَقُول پھر کہے اللَّهُ أَكْبَر ثُمَّ يَرْكَعُ پھر وہ رکو کرے حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ یہاں تک کہ ان کے جوڑ اتمنان ہو جائے صاحبِ کتاب نے یہاں پر شاید گلتی سے مفاصلہ ہو لام پر زبر لگا دیا ہے منصوب کر دیا ہے یہ منصوب نہیں ہونا چاہیے یہاں پر تَطْمَئِنَّ فَیْلُ ہوگا اور مفاصل فائل واقع ہوگا لہذا عبارت اس طرح سے ہوگا حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ پھر وہ رکو کرے یہاں تک کہ ان کے جوڑ اتمنان حاصل کر لے اتمنان ہو جائے ثُمَّ يَقُول فِرُو کہے سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا یہاں تک کہ فِرُو سیدھے کھڑے ہو جائے ثُمَّ يَقُول فِرُو کہے اللَّهُ اکبر اللَّهُ اکبر کہے ثُمَّ يَسْجُدُو فِرُو سَجْدَا کرے گا حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ یہاں پر بھی صاحبِ کتاب نے لام پر نصب دیا ہے حالانکہ رفع ہونا چاہیے فائل ہونے کی بنیاد پر یہاں تک کہ ان کے جوڑ مطمئن ہو جائے اتمنان حاصل کر لے سر کو اٹھائے حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِدًا یہاں تک کہ وہ پھر سیدھے ہو کر بیٹھ جائے ثُمَّ يَقُولَ اللَّهُ اکبر پھر اللَّهُ اکبر کہے ثُمَّ يَسْجُدُو حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ پھر وہ دوسرا سجدہ کرے یہاں تک کہ ان کے جوڑ سجدے کی حالت میں اتمنان حاصل کر لے مطمئن ہو جائے ثُمَّ يَرْفَعُ رَعَصَهُ ثُمَّ يَقَبِّرُ پھر وہ دوسرے سجدے سے سر اٹھائے اور اللَّهُ اکبر کہے فَإِدَا فَعَلَ ذَلِكُ جب وہ ایک کام کر لے گا فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ تو اس کی نماز درست ہوگی اس کی نماز ہو جائے گی معلوم یہ ہوا کہ کسی شخص کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک کہ اس کی نماز میں اتمنان نہ پایا جائے رُقُو میں اتمنان چاہیے رُقُو سے کھڑے ہونے کے بعد اتمنان چاہیے سجدے میں اتمنان چاہیے سجدے سے اٹھنے کے بعد دو سجدے کے درمیان مطمئن ہو کر بیٹھنا چاہیے اور پھر دوسرے سجدے میں بھی اتمنان چاہیے پھر دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنا ہے اتمنان حاصل کرنا ہے اس کے بعد پھر ان کو دوسری یا تیسری رکعت کے لئے کھڑا ہونا ہے تو اتمنان ضروری ہے اگر نماز میں اتمنان نہ ہو تو اس کی نمازی نہیں ہوگی پہلے تشہد یہ بھی واجبات میں سے ہے یعنی اگر آپ تین رکعت نماز پڑھتے ہیں یا چار رکعت نماز پڑھتے ہیں تو اس میں دو تشہد ہوتا ہے تو پہلے تشہد میں بیٹھنا واجب ہے رکن نہیں ہے اگر پہلے تشہد بھول جاتا ہے پھر اس کو بعد میں یاد آتا ہے تو اسے چاہیے کہ سلام پھرنے سے پہلے دو سعیدہ سہو کر لے اس سے اس کی نماز مکمل ہو جائے گی درست ہوگی عانی بن مسعود رضی اللہ عنہ قال عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قعدتم فی کل رکعتین جب تم لوگ ہر دو رکعت میں بیٹھو گے قولو تو تم لوگ کہو گے کیا کہو گے اتحیات للہ والصلاوات والطیبات والسلام علیکہ ایوہا النبی ورحمت اللہ برکاتہ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو سکھایا اپنی حیات میں اپنی زندگی میں لیکن اللہ کے رسول کے جب انتقال ہو گیا تو صحابہ کرام اسلام علم نبی بھی کہا کرتے تھے اس سرسلے میں تفصیلی بحث درست بر 38 میں دیکھ سکتے ہیں السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اشہد لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پہلی تشہد میں اس دعا کو پڑھ لیں ثم لتخیر پھر اس کی مرضی ہے وہ چاہے تو چل لیں پسند کر لیں اہدکم تم میں سے ہر ایک شخص منت دعائے اہدوا یعنی اللہ کے رسول نے اختیار دے دیا کہ پہلی تشہد میں بیٹھنے کے بعد جو دعا ہے تشہد کی وہ دعا پڑھ لیں اس کے بعد اگر وہ چاہتا ہے تو اس کے علاوہ دوسری دعائیں بھی کر سکتا ہے جو اسے پسند ہو فَلْيَدْعُ بِهِ پھر اسے چاہیے کہ اس دعا کے ذریعے سے رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّا اللہ عَزَّ وَجَلَّا کو پکارے یعنی جو دعا اسے محبوب ہو پسند ہو او دعا کہے او دعا اللہ تعالیٰ سے مانگے وَقَدْعَ مَرَبِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ سَلَّمَ أَلْمُسِيَّ صَلَاتَهُ اور اس چیز کا حکم اللہ کے رسول نے اس شخص کو بھی دیا تھا جسے آپ نے نماز سکھایا تھا فَقَالْ آپ نے فرمایا اِذَا جَلَسْتَ فِي وَسْتِ الصَّلَا جب تم نماز کے بیچ تشہد میں بیٹھو گے فَطْمَئِنَّ تو تم اتمنان حاصل کرو گے اتمنان کرو گے وَفْتَرِشْ فَخِزَكَالْجُسْرَا اور تم اپنے باعے ران کو بچھا دو گے ثم تشہد پھر تشہد کی دعا پڑھو گے معلمی ہوا کہ پہلے تشہد میں بیٹھنا ہمارے لئے واجب ضروری ہے اور اس میں جو دعا اللہ کے رسول نے سکھایا اس دعا کو بھی پڑھنا ہمارے لئے واجب اور ضروری ہے نمبر تین تیسری واجب چیز یہ ہے کہ جب وہ نماز کے لئے کھڑا ہوگا اَيْنَتَّخِدَ سُتْرَةً بَيْنِ عَدَيْهِ وہ اپنے سامنے سترہ رکھ لے گا يَمْنَعُ الْمُرُورَ اَمَامَهُ جس کے ذریعے سے وہ اپنے سامنے سے گزرنے والے کو روکے گا اُفْ وَبَسَرَهُ عَمَّا وَرَاءَهَا اور وہ اپنے نگھاں کو روکے رکھے گا اس کے پیچھے سے نماز پڑھنے والا شخص جب اپنے سامنے سترہ کھڑا کر دے گا اور گزرنے والا سترہ کے باہر سے گزرے گا تو اس کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے بس اندر سے گزرنا نہیں چاہیے اسی طرح سے اپنی نگھاں کو وہ سترہ کے باہر نہیں لے جائے گا بلکہ سترہ کے اندر ہی رکھے گا وَعَنِ سَحَلِ بِنِ عَبِي حَثْمَةَ سحل بن ابو حثمہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نے بین فرمیا اِدَا سَلَّا حَدُكُمْ فَلِسَلِّي لَا سُتْرَةٍ جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے تو اسے چاہیے کہ سترہ سامنے رکھ کر نماز پڑھے وَالْيَدُنُ مِنْهَا اور اسے چاہیے کہ اس سترہ سے قریب ہو جائے لَا يَقْتَعُ الشَّيطَانُ عَلَيْهِ سَلَاتَهُ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ شیطان اس کی نماز کو نہیں توڑ سکتا نہیں کار سکتا وَعَنِ بِنُ عُمَرَ قَال عبداللہ بن عمر کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَا تُسَلِّ إِلَّا إِلَا سُتْرَةٍ تم نماز نہ پڑھو مگر یہ کہ تمہارے سامنے سترہ موجود ہو وَلَا تَدَعُ أَحْدًا يَمُرُ بَيْنِ يَدَئِكُ اور تم اپنے سامنے سے کسی کو گزرنے نہ دو فَإِنْ عَبَا اب اگر اوہ گزرنے والا تمہاری بات نہیں سنتا گزرنا ہی چاہتا ہے فَلْتُقَاتِلْهُمْ تو تم اس کو مارو فَإِنَّمَعُهُ الْقَرِينَ اس لئے کہ اس کے ساتھ قرین ہے شیطان ہے وَتَحَقَّقُ سُتْرَةُ بِالْجِدَارِ وَالْوَسْتُوَانَ وَالْعَصَى الْمَغْرُوزَ اب صاحب کتاب بتانا چاہ رہے ہیں کہ کس چیز کو سترہ بنا سکتے ہیں وَتَتَحَقَّقُ سُتْرَةُ بِالْجِدَارِ سترہ کی حقیقت ثابت ہو جاتی ہے دیوار کے ذریعے سے وَالْوَسْتُوَانَ اور خمبے کے ذریعے سے وَالْعَصَى الْمَغْرُوزَ اور گاڑی ہوئی لاتھی کے ذریعے سے وَالْرَاحِلَ اور سواری کے ذریعے سے يُعْرِزُحَا جس کو سامنے پیش کر دے گا فَيُسَلِّي إِلَيْهَا اور اسی کی طرف روح کر کے وہ نماز پڑھے گا مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس سائیکل ہے بائیک ہے تو اس کو آپ آگے کھڑا کر دیتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز درست ہوگی اس میں کوئی مشکل نہیں وَأَقَلُّ مَا يُجْزِ اور سب سے کم چیز جو سترہ کے لئے کافی ہوگی وہ ہے مِثْلُ مُؤْخِرَتِ الرَّحَل کجاوے کی لکڑی کے مانند یعنی اوہ لکڑی جس پر سوار ہونے والا ٹیک لگاتا ہے تو ٹیک لگانے وہ لکڑی کم سے کم ایک ہاتھ ہو سترہ کے لئے کم سے کم ایک ہاتھ لکڑی بھی ہو تو اس کے لئے سترہ کافی ہو جائے گا حدیث موسیٰ بن طلحہ اس لئے کہ موسیٰ بن طلحہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نے بین فرمایا اِذَا وَضَعَ اَحَدُكُم بَيْنِ يَدَيْهِ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے سامنے رکھ دے مثل مُؤْخِرَتِ الرَّحَل کجاوے کے لکڑی کے مانند فَلُسَلِّ پھر وہ اس کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھے وَلَا يُبَالِي ہم مرہ ورہ آدھالی بہذا نماز پڑھنے والے کو چاہیے کہ لکڑی کے پیچھے سے گزرنے والے کی پرواہ نہ کرے یعنی اس کی نماز ہو جائے گی نماز درست ہوگی